تحریک انصاف نے نون لیگ کی پارٹی ریجسٹریشن منسوخ کرانے کے لیے ریفرنس بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے فواد چودری کہتے ہیں کہ نون لیگ نے تسلیم کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے جو خلاف آئین ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے ٹویٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کا سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ان کے خلاف چارڈ شیٹ ہے ان کا یہ اعلان آئین کے آرٹیکل چیک ہی زد میں آتا ہے نون لیگ کی پارٹی ریجسٹریشن منسوخ کرانے کے لیے ریفرنس بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے لندن میں بیٹھا مفرور شخص الیکشن ایک کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے پاکستانی عوام یہ سب برداشت نہیں کریں گے